ہائی فرنڈز میں ہوں شہناز اور آپ دیکھ رہے ہیں اس آر کے دیسی ویلوگ تو گائز آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں چرچہ کرنے جا رہے ہیں جو آج کل بچے بچے کی زبان پر ان کا نام چڑھا ہوا ہے ہر جگہ ان کی چرچہ ہے تو چلیے آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ شخص ہیں کون کیوں اتنے مشہور ہو رہے ہیں اور کیا وجہ ہے جو بچہ بچہ انہیں پسند کر رہا ہے اور ان کو دیکھنے کیلئے ان کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں لوگ تو چلیے آج جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں شہاب چوتر جی ہاں شہاب چوتر ایک پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور کیرلا میں رہنے والے ایک شخص ہیں جنہوں نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا اور سنا تھا لوگوں سے کہ حج کرنے کے لیے پہلے لوگ پہلے کے ٹائم میں پہلے کے زمانے میں تو پیدل حج کرنے جایا کرتے تھے بچپن سے ہی ان کے دل میں یہ ایک خواہش جاگ چکی تھی کہ میں بھی پیدل چل کر حج کروں گا اور بچپن سے جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے ویسے ویسے ان کی یہ خواہش بھی پوری بڑھتی چلی گئی ان کے ساتھ ساتھ اور آج انہوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ میں حج پیدل چل کر ہی حج کروں گا تو گائز یہ ابھی کچھ سالوں پہلے سعودیہ میں کام کیا کرتے تھے اور وہاں پر انہوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ میں حج پیدل چل یادرہ کر کے حج کروں گا تو وہاں کی سعودیہ کی جو گورنمنٹ تھی اس سے انہوں نے ریکویسٹ کری کہ مجھے اجازت دی جائے میں پیدل چل کر حج کرنا چاہتا ہوں تو ایک سال لگا انہیں اس کی پرمیشن لینے میں تو سعودیہ نے انہیں پرمیشن دے دی اور اس کے بعد انہیں باقی اپنے دیش انڈیا سے پرمیشن لینے پڑی کیونکہ پیدل چلنے کی اجازت کوئی بھی کنٹری نہیں دیتی ہے اس کے بعد انہوں نے پاکستان ایران ایراک کوئیت اور ان سب کنٹریوں سے بھی پرمیشن لی ہے ویزا لی ہے کیونکہ ویداوڈ ویزا کوئی بھی کسی کی کنٹری میں انٹری نہیں کر سکتا ہے تو گائز یہ اپنی گھر سے نکل چکے ہیں رہتے ہیں یہ کیرل میں اور کیرل میں ان کا اپنا گھر ہے فائنینشیل کنڈیشن ان کی اچھی ہے گھر بار اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ وہ پیدل چل کے ہج کریں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ان کی کنڈیشن فائنینشیل اچھی ہے پڑے لکھے انسان ہے اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے باہار جوب کری ہے سعودیہ میں اور تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی کنڈیشن کافی اچھی ہوگی تو یہ رہا ان کا سفر اور یہ جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں سے لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے انہیں دعائیں دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں میری دعا ہے میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ وہ ان سے ملیں لیکن ان کے لیے ایک باندہ نہ ڈالیں تاکہ انہیں ایک دن میں پچیس کلومیٹر کی دوری تے کرنی پڑتی ہے یہ سب کرنے سے پہلے انہوں نے ایک ٹریننگ لی تھی ایک سال تک انہوں نے پیدل چلنے کی پریکٹیس کری تھی وہ ایک دن میں کتنے کلومیٹر چل سکتے ہیں بارحال ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کی ساری فٹنیس کے سارٹیفیکٹ دیکھنے کے بعد انہیں پیدل یادرہ کرنے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ وہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا حجوم جوا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے انہیں دعائیں دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ دوری تک چلتے ہیں لوگ جہاں سے جہاں سے یہ گزرتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے استقبال میں یہ پھول دیتے ہیں کچھ لوگ جیسے دیکھا ابھی آپ نے شہاب کے ہاتھ میں پھول تھے اور آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ان کے اوپر پھولوں کی برسات کرتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھیں بڑے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کا اپنے سامنے سے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کچھ دور تک ان کے ساتھ چلتے ہیں پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس ہو جاتے ہیں تو بھائی بڑے ہی خوشنصیب ہیں شہاب لوگوں کی اتنی محبت مل رہی ہے انہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو کامیاب کریں وہ حفاظت کے ساتھ مکہ شریف پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری لگائیں اور دو ہزار تئیس کا جو حج ہے وہ مکمل کریں اس میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں تو گئیز یہ ہیں شہاب آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا حجوم جہاں سے گزر رہے ہیں لوگ اس طرح سے ان کے لئے ان کی ایک چھلک دیکھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے راستے میں پھول بچھا جاتے ہیں اور جس راستے سے وہ گزر رہے ہیں ان کے اوپر پھولوں کی برسات کری جا رہی ہے تو گئیز یہ آلماسٹ آٹھ مہینے میں پیدل چل کر یہ سفر پورا کریں گے اس سفر کو پورا کرنے کے لئے انہیں آٹھ مہینے لگیں گے اور وہ انڈیا سے پاکستان پاکستان سے ایران ایران سے ایراق ایراق سے کوئیت اور کوئیت سے سعودی عرب پہنچیں گے جہاں پر مکہ شریف میں جا کر دو ہزار تئیس میں وہ اپنا حج مکمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور ہدایت دے اور انہیں اتنی قوت عطا فرمائے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں انہوں نے جو سوچا ہے جو ٹھانا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کالو عویتہ پڑھنا ہے تو شیحاب یہ ایک اچھی فیملی سے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں کیرلا میں رہتے ہیں ان کے گھر میں ان کی والدہ ہے ماتا جی اور بیوی ہیں اور ان کے دو بچے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی تو فائنینشل کنڈیشن ان کی اچھی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بیچارے غریب تھے ہج کرنے نہیں جا سکتے ہیں اس لئے انہوں نے ایسا ڈیسائیڈ کیا ہے بلکہ ان کی بچپن کی خواہش تھی کیونکہ انہوں نے لوگوں سے سنا تھا پہلے کے ٹائم میں لوگ پیدل چل کر ہج کرنے جایا کرتے بہت مہنت کی انہوں نے ایک سال تک ٹریننگ کی ہے اور جتنے بھی دیش تھے انہوں نے پیدل ان کے کنٹری میں انٹری کرنے کی پرمیشن لی ہے تو گائز اس میں کافی ٹائم لگ گیا اس سارے پروسس سے گزرنے کے لئے اور فائنلی انہوں نے کامیہ بھی پائی ہے اور وہ اپنے گھر سے نکل چکے ہیں اور اب پاکستان پہنچ چکے ہیں پاکستان میں بھی ان کا سواگت بڑے جوش کے ساتھ کیا گیا دیکھئے اس طرح سے عورتیں بھی ان کے اوپر پھولوں کی ورسات کر رہی ہیں بارش کا بھی انتظام ہے ان کے ساتھ دیکھئے لوگوں کا پیار دیکھئے کس طرح سے انہوں نے راستے میں پھول بچھائے ہوئے ہیں اور اوپر سے پھولوں کی ورسات کی جا رہی ہے تو جہاں پر بھی گزرتے ہیں وہاں پر ایسا ہی منظر نظر آتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور جو نزدی کی مسجد ہوتی وہاں پر رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے وہ اپنے سفر پر چل پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی محبت کتنا حجوم ہے یہ شہاب کے ساتھ تو دیکھیں گائیس اس طرح سے ان کا سفر چل رہا ہے تو چلیے گائیس یہ شہاب کے بارے میں انفرمیشن تھی میں آپ کو پوری انفرمیشن پروائیٹ کر آ چکی ہوں تو ملتے ایک نئے لوگ میں نئی لوکیشن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں